اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ امید ہے حریر سے ہوں گے جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں جیسا کہ فرنڈز آپ کو سٹارٹ میں پتا چاہ رہا ہے کہ آج بننے جا رہے ہیں کچھ سپیشل جی آج ہم بنائیں گے تھری جی تھائی باربیگیو یہ ریسپی بہت ایزی اور بہت کم انگریڈینٹ سے تیار ہونے والی ہے جتنی یہ جلدی تیار ہوگی ختم بھی انشاءاللہ اتنی جلدی ہی ہوگی اس کے لیے میں نے لے لیے چار ردد لیگ پیس تھائیس سمیت ان کو میں نے ڈیپ کٹ لگا لیے تاکہ میں جو بھی میرینیشن کروں ان میں اچھی طرح ابزرب ہو جائے جی ان کی سیمپل میرینیشن میں میں لوں گی ایک بڑا چمچ دہی اور ایک بڑے لیموں کا رس ساتھ ہم ڈالیں گے اپنی تھری جی پیسٹ یعنی کہ جنجر گارلک اور گرین چلی کی پیسٹ گرین چلی کی پیسٹ اس کو بہت ہی ایک یونیک سا ٹیسٹ دے گی اس کو میں نے بلکل پیسٹ کی شکل میں نہیں کیا تھوڑا سا میں نے اس کو کرش کی طرف ہی رہنے دیا ہے جی سب سے پہلے ہم اپنے ان تھائیس پیس کو کریں گے پاؤنٹ آپ کسی بھی ان کو شاپر میں ڈال کے زیپ لوک بیک میں یا کپڑے میں رکھ کے اچھی طرح آپ ان کو فلپ کر لیں فلپ کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو بھی اس کا تھک پارٹ ہے میٹ کا وہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا اور اس کو کوک ہونے میں بھی آسانی رہے گی اب ہم لیتے ہیں ایک ڈیپ بول اس میں پہلے ڈالا ہم نے دہی ساتھ ڈال دیں گے ہم لیمن اور بہت ہی سیمپل اس کی سیزننگ میں جائے گا یہ تھری جی پیسٹ ہم نے ساتھ بلا دی اور ان کو کریں گے مکس اچھی طرح تاکہ یہ ساری چیزیں ایک ہی فلیور میں ڈپ ہو جائیں ان میں میں نے ڈالا ایک بڑا چمچ سوکھا دنیا پیسا ہوا ایک چمچ میں نے ڈال دیا کرش کیا ہوا سفیز زیرہ ایک چمچ جائے گا نمک اور تھوڑی سی جائے گی سرخ مرچ یاد رکھئے گا یہ جو میں نے گرین چلی ڈالی ہیں وہ بھی خاصی تکھی اور تیز تھی اس لیے میں نے ریڈ چلی کا اس مال بہت کم کیا ہے کیونکہ اصل ذائقہ ہم نے اس کو گرین چلی کا ہی دینا ہے اب اس تھوڑی سی میری نیشن کو ہم اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں مکس کر کے سٹیپ بائی سٹیپ تھارے تھائیز اس میں ہم اچھی طرح کوٹ کر دیتے ہیں وہ جو ہم نے کٹ لگائے تھے ان میں یہ ساری میری نیشن اچھی طرح ڈال دیں تاکہ ان سارے فلیورز کا ذائقہ ہمارے چکن تھائیز میں آ جائے اگر آپ چاہیں تو اس کو ایک دو گھنڈے کے بعد بھی باربیکیو کر سکتے ہیں گریل کر سکتے ہیں یا اس کو پین فری کر سکتے ہیں لیکن میں ان کو کروں گی بعد بھی کیوں جو فرنس ان کو میں نے اوور نائٹ رکھ دیا تھا یہ دیکھیں سارا مسالہ کس طرح ان تھائیز کے اوپر کوٹ ہو گیا ہے پہلی لے گریم چیز یہ دیکھنے میں بھی اچھی لگے گی اور اس کا فلیور بھی ماشاءاللہ سے بڑا چینج اور ہٹ کیا ہے اب ہم ان کو ڈی فروسٹ کرنے کے بعد کرتے ہیں باربیکیو اس کو آپ گریل کر سکتے ہیں ان کو ہم کرتے ہیں باربیکیو ان کو ہم نے باربیکیو کسی ہوں غیرہ پر چڑھا دیا اور ان کو ہم سلو پلین پر کک ہونے دیں گے تاکہ اندر تاکہ ان کا ذائقہ آجائے جیسے یہ ایک طرف سے کک ہوتی ہیں ہم سائٹ پلٹ کے گیل گا کے ان کو دوسری طرف سے بھی اچھی طرح کک کر لیتے ہیں جی فرینڈز دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کتنی اچھی کک ہو رہی ہیں کیمرے میں ان کا کلر آپ کو ڈارک لگے گا لیکن باربیکیو ہمیشہ تھوڑا ڈارک ہی اچھا لگتا ہے اور دیکھنے بھی مزا آتا ہے جی فرینڈز کیسی لگی میری آپ کو یہ بڑی سپر ڈوپر سی تھری جی تھائیس باربیکیو کی ریسپی امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی کی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ٹیک کیر اللہ حافظ